جوئے گروہ دیف جوئے ماں شمو مہا دیوا سنہا بہوتو حریوم تجسد اب دوہزار بیس 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 کے ہم بھوی شفل کو جانتے ہیں اس کا تھوڑا سا ہم چندن کرتے ہیں اور آپ کا آمندن کرتے ہیں ہمارے چینل پر سب سے پہلے میں آپ کو ایک میرا کام دیتا ہوں کروگے کیا ہاں بولو نا ٹھیک ہے یہ اب تک اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کر لو اور لائک بٹن کو دبا دو گنٹی باجوں میں ہے اس کو بھی دبا دو اور سارے سجیسٹڈ ویڈیو ہے نا اس کو اوپر کرے گے آپ تو نیچے کمنٹ کا سیکشن ملے گا اس میں کمنٹ کرو اور اپنے سارے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو کو آپ شیئر کرنا ہے اس سے ہم زیادہ میں زیادہ لوگوں کی سیوہ کر پائیں گے آپ کو بھی پونیاں ملے گا ہمارے ساتھ ساتھ پونیاں کے بھاگیدار آپ بھی رہیں گے آپ بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ یہ کاریہ کرتے ہیں تب تک ہم آپ کو دوسری چیزیں بتانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ایک بہت خاص بات ہے اس سے میں اس ورش کے بھوشیفل کو بتانا شروع کروں گا ایک مہان آتما کا جنم اس ورش میں ہو سکتا ہے اور ہوگا ایسا لگ رہا ہے کیونکہ جو گرہن اور جو دو ہزار انیس کا ورش تھا اور جو دو ہزار انیس کے گرہ تھے اور جو دو ہزار بیس کے گرہ اور گرہن ہونے والے ہیں اس سے پکا یہ محسوس ہوتا ہے اب دو ہزار بیس میں جو چھے گرہن آنے والے ہیں بہتی تیجسوی اور بہتی بدلاؤ لانے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ دو ہزار بیس کا جو ورش ہے یہ دسک دائکے کا ورش ہے اور دو دائکے دو ورش مطلب دو ہزار بیس دو ہزار سے لے کے دو ہزار چالیس کے ایک ورش پہلے جو ہزار انچاس تک یہ ورش کا پربھا ہو رہے گا جیسا آپ اس دو ہزار بیس میں انبھاو کرو گے ویسا ہی آگے بھی انبھاو کرو گے تو اس ورش میں دو ہزار بیس کی بات کر رہا ہوں انیس سپٹیمبر سے لے کے انتیس سپٹیمبر کے بیس کچھ گرہمان ایسے بن رہے ہیں کہ بڑی آتما کا جنم ہو سکتا ہے کیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو دائکے کا ورش بڑا بڑا ہی تیزی سوی ورش ہے اور ساتھ میں اگر آپ گرہو کی رشناوں کو دیکھیں تو سوریا جو ہے وہ کنیا راشی میں ہے اوچھ کے منگل سوگ رہی ہے میش راشی میں بودھ سوگ رہی ہے کنیا راشی میں بودھا دتیا یوگ ہو رہا ہے گرو سوگ رہی ہے دنور راشی میں شکر اوچھ کے بہت ادھک اوچھ کے ہے کرک راشی میں شنی سوگ رہی ہے مکر راشی میں کےتو اچھ کے ہے رشک راشی میں رہو اچھ کے ہے ورشب راشی میں ارتحات سارے گرہیا تو سوگ رہی ہے یا اچھ کے ہے اور بہت ہی ش Gur فل دے رہے ہیں تو جو بچے ان دوران میں پیدا ہوگے وہ سب اگر صحیح لگنا میں پیدا ہوگے تو ان کو بہت ہی شبتہ اس جیون میں ملے گی بہت ہی اچھائی پہ یہ دنوں میں بچے جو اگر صحیح لگنا میں غلط لگنا میں پیدا ہوگے تو وہ بہت گھر بڑ ہوگا تو بہت ہی اچھی اچھائی اوپر جائیں گے بہت ہی پرگتی کریں گے بہت ہی آنند پائیں گے اور بہت ہی دنیا میں پریورتن لائیں گے پھر جو اوتار پرش پیدا ہوگا یا ہوگی نر بھی ہو سکتا ہے مادہ بھی ہو سکتی ہے مادہ کے یوگ بھی بن رہے ہیں اور جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں میرے انٹیوشنز میرا کیلگولیشن تو مادہ کے یوگ زیادہ ہو رہے ہیں نر کے کم ہو رہے ہیں وہ اپنا کاریہ بیس ورش کی آئیو سے ٹھیک شروع کرے گا مطلب بیس بیس کے بعد بیس ورش مطلب ٹو تھاؤزن تھرٹی نائن میں وہ اپنا کاریہ شروع کرے گا اس کے بارے میں بہت سارے چنتگیوں نے جوتشوں نے کہا ہے جیسے نوٹرڈیمس نے کہا ہے کوئی بڑا مہاپورش آئے گا مسیحہ آئے گا اسلام نے کہا ہے پھر سکھوں نے کہا ہے ایک بڑا گرو آئے گا ہندو انہیں کہا ہے کلکی آتار آئے گا پھر جو کیتھولکس ہیں انہوں نے کہا ہے جیسس آنے والے ہیں بودھسٹ اور زین کہہ رہے ہیں بودھا آنے والے ہیں یہ سب کی معنیتہ ہے تو جو پتی پتنی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر ایسے تیجسوی پتری یا پتر کا آمان ہو آگمن ہو آتار پروش کا وہ یہ ویڈیو بن کے کام پہ لگ شائے گی باکیل کے لوگ جو ابھی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے آگے کی بات بتاتے ہیں کہ بیس بیس ایسا نہیں کہ بہت اچھا ہی ورش ہے بیس بیس کا گراف ایسا رہے گا خاص کر جنوری کے انت میں جو شنی کا پریورتن ہوگا جو شنی راشی بدلیں گے اس کے بعد بہت دھمال ہوگی بہت مزہ آنے والا ہے تماشا دیکھنے ملنے والا ہے تو سمجھو ہم نمبر چار کے ورش میں آگمن کرنے والے ہیں رہو کا ورش ہے اور چندرما بھی بہت زیادہ پرباوشالی رہیں گے کیونکہ بیس بیس میں دو بار دو آتا ہے دو بار شنی آتا ہے ارثات اگر یہ دونوں کو ملا کر ہم دیکھیں دو نمبر چار نمبر چندروں اور رہو گرہن یوگ کا ورش ہے تو گرہن تو چھے چھے گرہن ہونے والے ہیں ساتھی ساتھ روگ آتنگواد ید اور دربکش دربکش مطلب نیچرل قیمیٹیز اس انگریشی میں کہتے ہیں اس کا یہ ورش ہونے والا ہے رہو گرہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو رہو گرہ جو ہے سٹرگل رنجش کا ورش کا گرہ ہے اور گیان کا بودھی کا ہر کام بودھی سے کرنے والا گرہ ہے کیونکہ اس کے پاس شریر ہے ہی نہیں سب بودھی ہے تو زیادہ تر بودھی کا کامال دیکھے گا ہپنوسیس آکرشن وشی کرن کا گرہ ہے ارتحہ تو وہ بھی دیکھے گا تو یہ سب کا انوباف سب لوگوں کو کرنا ہوگا ہوگا ایسا دیکھ رہا ہے چندرمہ من سے جڑا ہوا ہے من کا کارک ہے تو موٹ سوینگز یا اپنی دن میں رہنا یہ بھی انوباف ہو سکتا ہے بہت زیادہ آندھی توفان اور دھرتی کمپ ہو سکتے ہے جل جلا آ سکتا ہے مطلب بہار جس کو کہتے ہیں پانی بھر سکتے ہیں بہت سارے دربکش اس پرتوی پر دیکھیں گے خاص کر ہر دیش کے اتری بھاگ میں ایوام جو کانٹیننٹ کہتے ہیں نا اندھی میں کیا کہتے ہیں کانٹیننٹ کو ایک جیسے امریکہ حصے میں بہت زیادہ دربکش اور دھرتی کمپ اور سب ہونے کے چانسز ہے اور پانی کا تو کہو اتنا پانی برسے گا اتنی تھنڈی لگی گی گرمی لگے گا ایسے بھی دربکش کا سال ہے گرمان بھی یہ بتا رہے اور پریورتن کا ورش گلوبل وارمن بھی ہو کو پائمان ہوگی بہت اس کا دماغ اس ورش میں خراب ہوگا کیونکہ ہم نہیں اس کے کارن ہیں ہم نہیں بہت ستیا ناش کیا ہے ہم اتنے بھوکے ہیں کہ ہم بھول گئے کہ ہم پرکروتی کو ناش کرنے میں ہم ہمارا کتھ ناش کر رہے ہماری آنے پیڈی کا ناش کر رہے ہے بہت سارے آندولن ہوگے اس پرتوی کو بچانے کے لیے اور بہت سارے آندولن کاری گھٹیا اور چھوٹے ہوگے مکار ہوگے جیسا وہ بول رہے ہے بتا رہے اس پرکار سے وہ کچھ بھی نہیں کریں گے کریں گے ایک اور بتائیں گے دوسرا وہ ننگے ہو جائیں لوگوں کے سامنے ان کا حقیقت ان کا پردہ فاش ہو جائے گا اور اس کے بعد میں جو گورنمنٹ ہے وہ بہت ساری سرکارے پرکروتی کو بچانے کے لیے بہت سارے قدم اٹھائے گی اور بہت سارے کام کرے گی گلوبل وارمن کا اصلی حلوب ہمیں دو بیس بیس سے ہونے لگے گا کہتے ہے ویژیان کے گیارہ ہزار ورش پہلے سوریہ بہت ہی زیادہ ادھ گرم تھا اور اتنا گرم تھا کہ پانی ہی پانی تھا پھر من نور یا نوہ الگ دھرموں کے حساب سے انہوں نے زمین ڈونڈی لیکن ہمارے ویدوں کے حساب سے بیس سے رہنا پڑے گا اور دائکے کا بھی ورش ہے ہمیشہ دائکے کے ورش میں زیادہ گرمی زیادہ تھنڈی زیادہ بارش ہوتی ہی ہے اور پھر گلوبل وارمنگ ہمارا ہی دین ہے پھر اس کے بعد جو نوکلئر ویپن ہے جس کو ہم اگنی شسر یا برماسر کہتے ہے مسائل زتیاری اس میں بہت زیادہ بڑھوتی ہوگی تو جو اس چیز کا بیاپار کرتے نا آپ تو نا چو آپ کو بہت پھائدہ ہونے والا ہے اور زیادہ تر سبھی دیشوں کی جو آرث پوری ویوستہ ہے وہ یہ ہتھیاروں کو بنانے میں اور کھریدنے میں ہی لگ جائے اور اسی کی وجہ سے آرث تکلیفیں جسے ریسیشن کہتے ہیں انگریزی میں وہ انوبہ ہوگا اور بہت گہرائی سے یہ انوبہ ہوگا اور جو دیش اکلمند ہوگے اور ویپن میں انویس نہیں کریں گے ان کو آرث تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا ہے اور بہت سارے آندولن لوگوں کے مادیم سے ہوگے جسے سیویل وار کہتے ہیں اپکرس وار کے بارے میں کچھ بھی سیویل نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی سیویل وار پتہ نہیں کس نے نام رکھ دیا ہے اور سیویل ریوولیشن ہوگے انگریز ہی تھوڑی سی گریب بھاشا ہے کبھی سنو دھیان دیکھے کہ کیا کیا شبد انہوں نے بنائے ہیں اور کیسے استعمال ہوتے تو آپ کو ہسی آئے گی پر چھوڑو ابھی ہم بیس بیس کی بات کر گئے دو ہزار بیس کی یہ سب ہونے کے باوجود میں اس ورش کو برا نہیں کروں گا کیونکہ یہ ورش کا گراف ایسے رہے گا پیسہ ہوئے گا تب بہت آئے گا گریبے آئے گی تب بہت آئے گی پیس آئے گا شانتی ہوگی تو بہت ہوگی ید ہوگا شانتی ید شانتی ایسے پورا transformation کا ورش ہے یہ ورش ورش ید نہیں ہونا چاہئے ورش ید ہوگا تو بہت نکار آتمک ہوگا باقی سب بہت اچھا ہوگا اور جو نکار آتمک ہے وہ بھی سکار آتمک ہم کو فل دیں گے اس ورش میں ایسا دکھائے دے رہا جل کے لیے سوچ جل کے لیے ید شروع ہو جائے گا جو عبادی بڑھ رہی ہے یا جو دیش جو جاتی سمجھتے ہے کہ بچے بہت پیدا کرنے چاہیے یہ اوپر والے کی دین ہے ان کے پرتی لوگوں کی تھوڑی سی نفرت ہو جائے گی کچھ بے وکوف لوگ ان کا بھی ساتھ دیں گے پھن ان کو ابھی کیا کہہ سکتے ہے ویجیانک شنشودن ویجیانک خوش اپنی چرم شیمہ پہ ہوگی فائدہ انتی ہونے والی ہے بہت زیادہ نفرت دھرم کے نام پہ فیل سکتی ہے فیلے گی اور اسی کے ساتھ ہم کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ نفرت ہم کو روکنی ہے فیلانے سے اور یہ نفرت کاروں کو بھی روکنا ہے جو فیل آرہے ہے لوگوں کو اکٹا ہو کر اور یہ دھرم کے نام پہ فیل ہوا جو زہر ہے اس کو روکنا ہوگا اگر نہیں روک پائے اور وشوید ہوا تو ستائیس ورش تک وشوید چل سکتا ہے ہاں دوہزار انچاس یا دوہزار چالیس کے بعد جو اتار پروش آئے گا میں نے کہا تھا نا وہ بیس ورش کے بعد اپنا کار یا شروع کر گا وہ شانتی لانا شروع کر دے گا لیکن پھر بھی شانتی آتے آتے سات آٹھ ورش مطلب دوہزار فورٹی سیون ٹوہزار سیون میں پوری طرح سے شانتی دیکھے گی بہت زیادہ لگ تو ایسا رہا ہے کہ ہندوستان یا ہندوستان جیسا کوئی دیش جو تین طرف پانی سے گرا ہو اور ایک طرف رتوی سے یا کوئی ایسا دیش جو چاروں طرف پانی سے گرا ہو وہاں پہ یہ اوتار پورش کا جنم ہو سکتا ہے کیونکہ دو سنیا دو سنیا یہ دو سے گرا ہوا یہ ورش ہے پانی دو چندر ماں دو پانی سے گرا ہوا یہ ورش ہے تو ایسے کوئی جگہ جو پانی سے گری ہوئی ہے تین سائٹ سے یا چار سائٹ سے وہاں سی یہ بچہ یا اوتار پورش آ سکتا ہے بہت سارے آدھونک دیش یوروپین امریکہ جیسے وہ آپس میں جھگڑا کریں آپس جو سرکشہ ہے وہ خطرے میں آ سکتی ہے اور بہت ہی تکلیف ان کو ہو سکتی ہے اور انترک شیخ بہت بڑی تکلیف آنے کے اندھان دیکھ رہے جو اچھے کے لیے آئے گی یا پتہ نہیں کیوں کوئی سپیس شپ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے یا واپس پرتوی پہ گر سکتی ہے کوئی سیٹرلائٹ گر سکتی ہے یا جو آسمان سے جو اسلام کہتا ہے نا کہ پتھر آئے تھے تین اشویت یا ہم جو کہتے ہیں ہمارے جوتر لنگ جو آسمان سے گرے تھے وہ آئے تھے ویسے کچھ گر سکتا ہے اگر ویسا کچھ گیرے تو اس کا لنگ ینتر بنا کر اس کی ساپنا کر اس کا استعمال کریں گے تو دوسرے گرہوں کے جیو دوسرے برمان دو کے جیو اور دوسرے تل پہ رہنے والی جو آتمہ ہیں پرت آتمہ بھوت آتمہ دیوی دیوتا ان سے ہم سم پر کر پائیں گے اس کی بھی شکتہ ہے کریں کمنٹ کرنے سے یوٹیوب اس کو بہت زیادہ لوگوں کو دکھائے گا اور سبسکرائب تو ضرور کریے ہے نا آپ نے اگر ابھی تک نہ کیا ہو تو حریوم تست